اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین فلسطین غزہ میں ہونے والے مظالم اس وقت اسرائیل میں کیا ہو رہے ہیں تمام تر اپ ڈیٹس جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں آپ نے میرے ساتھ چڑھنا ہے اگر آپ غزہ کے تمام تر جو تازترین صورتحال اگر اس سے آپ واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت اسرائیل پر پانچ بڑے مسلمان ممالک نے حاملہ کیا ہے کون کون سے مسلمان ممالک ہیں ساتھ ساتھ بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل نے بھی بہت ساری جگہ کو تارگٹ بنایا ہے وہاں کہاں کہاں پہ ان کو ناکامی میں ہوئی ہے کہاں کہاں پہ کامیابی ہوئی ہے یہ سب ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل کی جانب سے اس وقت اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ سیویلین کو کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی تاریخ میں نہیں ملتا تاکہ جب بھی جنگ ہوتی تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں کے ہسپٹل وہاں پہ بچے خواتین بزرگ جو ہیں ان کو نشانہ نہیں بنا رہا خاص کر مساجد چرچ گردوارہ مندر کسی کو تارگٹ نہیں بنانا لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں ہم ساری چیزیں اس قسم کی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کیا کرتا ہے اس کا دعوی یہ ہے اور اس دعوی سے وہ مکر بھی نہیں رہا ہے کہ ہسپٹل میں ہماس کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں حزباللہ کے لوگ ہیں تو اس لئے ہم ان ایریوں کو تارگٹ کریں حالانکہ اس قسم کی ریپورٹس ابھی تک نہیں ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اس وقت جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو مختلف سرنگیں جس کے ویڈیوز کل ہم نے دکھائی تھی جو ریلیز بھی ہو چکی ہیں عرب ممالک میں زیادہ تر ہماس کے لوگ ان سرنگوں کے اندر ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے منظم طریقے سے وہ تارگٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ اس چیز پر بھی کل ایک پوسٹ میں نے کی تو جس پر میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے کہ ہماس نے کیوں یہ پنگا لیا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے خیال میں ہماس آپ اور میں بڑے آرام سے یہاں بیٹھے ہیں لیکن ان کو ہر دن پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے اور جس طریقے سے جو مظالم ظلم کا وہ لوگ سامنا کر رہے ہیں وہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں آپ ادھر سوشل میڈیا پر بڑے گرم اس طرح میں بیٹھ گئے آپ بڑی بڑا بھاشن تو آپ دے سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے جن کا بیٹا جن کی بیٹی جن کے ماں بزرگ جن کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے وہ دکھ وہ تکلیف وہ کرب وہ کیا ہوتا ہے وہ جب اللہ آپ کو نہ دکھا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ کس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہیں سو یہ بات اس قسم کا لوجک پیش کرنا ان لوگوں کی مجھے خود سمجھ نہیں آرہی کہ اس قسم کے لوگ بھی جو اپنے آپ کو بڑا موڈرن کہتے ہیں بہرحال دکھ کی بات ہے تکلیف کی بات ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے آپ کے سامنے رکھوں تو اسرائیل نے پھر سیویلین پر حملے جاری رکھے ہوئے اور علمغازی کیمپ پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے جس کے وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آرہی ہیں ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو بینکس ہیں وہاں کا ایک بینک ہے ویس بینک پر بھی سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ بھی حملے کی ہیں لوگوں کو سیویلین کو نشانہ بنائے گئے کل جو ہم نے بات کی تھی وہ تقریباً بتیس سافیوں کی حوالے سے کی تھی سافی اپنا فرز فرائض جس طریقے سے نبھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت تقریباً تین تیس کے قریب جو ہے سافی اپنی جان سے گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اسی طرح جینین کا ایریا ہے جہاں کے روڈز کو اگر آپ دیکھیں اور سارا سسٹم اگر آپ دیکھیں گلیوں کوچوں کو دیکھیں تو بالکل ان فوٹیج میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے جس فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیا کوچے بھی وہ نہیں بخش رہے ہیں اتنی نفرت اتنی شدید نفرت اس قسم کی بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے مساجد کی یہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے مختلف مسجدوں کی تعداد بھی میں نے کل بریف لی آپ کو بتائی تھی کہ کون کون سے شہر میں کون کون سے علاقے میں کون کون سی عمارتیں جو ہیں کون کون سی مساجد جو ہیں اس میں ایک چرچ بھی شامل ہے جس کو بھی تارگٹ کیا گیا ہے تو اس وقت یہ صورتیال اسرائیل کی جانب سے لیکن اب باتیں ہیں پانچ وہ موالک جنہوں نے اس وقت اسرائیل پر حلہ بول دیا ایک طرف ہم عراقی مضامتکار جو ہیں انہوں نے ڈیٹ سی کی جانب سے حملہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا شدید قسم کا حملہ ہے لبنانی مضامتکاروں نے شمال کی جانب سے حملہ کیا ان فوٹیج میں آپ کو اگر نظر آتا ہے کامیاب ہوا ہے تل ایب ایب جو ہے جو داران خلافہ ہے وہاں پہ مضائل گرے ہیں باقاعدہ اور دھواں اور آگ بھڑک اٹھی ہے وہاں کے لوگ خوف زدہ ہیں اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں تو ایک تو وہ صورتحال پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کی جانب سے یمن کے جو مضامتکار ہیں انہوں نے جنوب کی جانب سے حملہ کیا اس فوٹیج میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں اگر آپ دیکھیں تو پوری کی پوری جو ہے یہ جتنی بھی مہم ہے یہ ہمیں کامیاب نظر آتی سی طرح شامی مضامتکاروں کی جانب سے گولان پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک الگ سٹیٹیجی ہے اور میرے خیال میں یہ بٹی نقصاندے ثابت ہوگی اسرائیل کے لیے کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آس پاس ارد گرد ہر طرف سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں اور دوسری جانب ہم نے غزہ کے حوالے سے یہ فوٹیج میرے پاس تازہ ترین آئی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دراندازی جو ہے وہ کی گئی تھی اسرائیلی فوج کی جانب سے سیکیورٹی فوج کی جانب سے لیکن ان کو بھی کس نے کسی طرح کس طریقے سے ان کو روکا گیا ہے اور پھر وہ پسپائی کا شکار ہوئے ہیں اس طرح جو حماس ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے بڑے جوابی اس وقت کچھ کارروائیاں کی ہیں چھے ٹینکس اور دو اے پی ایس تباہ کی ہیں جو یہ حماس کا دعویٰ ہے اور حماس نے باقاعدہ کچھ فوٹیج بھی جاری کی ہیں حزباللہ کی جانب سے بھی ملٹری بٹالین زبیدین پر حملہ کیا گیا جس کی یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو یہ ویڈیو بھی جاری ہو چکی باقاعدہ ثبوت کے ساتھ جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں تازہ ترین جو صورتحال ہے وہاں پہ فلسطینیوں کی غزہ میں کیا سچوئیشن ہے اسرائیل میں اس وقت ایک کھل بھلی مچی ہے کیونکہ پانچ ممالک کی جانب سے حملہ ور ہونا پھر زمینی جنگ جو ہے اس کے حوالے سے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سچوئیشن ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اسرائیل کے جو بارہاں جو مغرب ہے وہ اس پر باور کر آ رہا ہے اسرائیل کو کہ یہ گوتا ہے یہ غلطی جو آپ کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی یہ یقیناً آپ کے لئے نقصان دے ہیں ملک کے لئے نقصان دے ہیں اسرائیل یہ عوام کے لئے نقصان دے ہیں تو جب تک جنگ کے بندی نہیں ہوتی جب تک یہ جنگ امن پر امن طریقے سے ختم نہیں ہوتی تو حالات آپ کے لئے مزید گھمبیر ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے اس جنگ میں شدت آ رہی ہے تو نتن یاہو کی جو ٹائمنگ ہے یعنی وزیراعظم کے منصب پر بیٹھنا وہ بھی کہیں نہیں کہ ہمیں ختم نظر آتی ہے اور ان کو بھی تنبیح دی گئی ہے اور کہا گیا کہ وہ اپنے جانشین کو بتا دیں ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو مضاہمت ہی جو تنظیم ہے وہ بھی بڑی طرح بری طرح جو ہے وہ عراق کی طرف یعنی فلسطین کی طرف وہ پہنچ چکی ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ جو مختلف ریپورٹس آ رہی ہے جو انٹرنیشنل ریپورٹس ہیں ان کے مطابق کہ اگر اس جنگ میں شدت اس جنگ نے اختیار کر لی تو مصرق وصلہ سمید دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور دنیا کہیں نہ کہیں تیسری جنگ عظیم کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور کوشش کی جاری ہے مغرب کے کچھ ممالک جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ ممالک نے آلڑی جو ہے وہ روابط ختم کر دی ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے ایمبیسیڈر کو بلا دیا ہے دوسری جانب یہ خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ شدت اختیار کر لے گی تو پرس کے وسطہ میں وہ جو مضامت تحریک ہے وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوں گی اور اس کا نقصان اسرائیل کو ہوگا دوستو اب تک کے لئے اتنے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل